السلام علیکم اس دنیا میں ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس شخص کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جائے ایون کہ وہ شخص جو بھی بات کرے اس کی بات کو ویلیو دیا جائے اور لوگ اس کی بات کو سننا پسند کریں اب یہ چیزیں کیسے ایک انسان کو مل سکتی ہیں اس کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی پرسنیلٹی ایسی بنا لیں کہ ہمیں یہ سب چیزیں آٹومیٹیکلی ملنا سٹارٹ ہو جائیں اب سوال یہ آتا ہے کہ بھائی اپنی پرسنیلٹی کو اس طریقے سے کیسا بنایا جا سکتا ہے اپنی پرسنیلٹی کو ہم ایسا کیسے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان سے گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی یہ چیزیں سیکھی ہیں وقت کے ساتھ سیکھی ہیں یا اپنے منٹور سے سیکھی ہیں یا دنیا کے کامیاب لوگوں سے سیکھی ہیں چاہے جیسے بھی کی ہے لیکن ان لوگوں نے بھی یہ چیزیں سیکھی ہیں تو جیسا کہ میں نے بولا اگر آپ بھی یہ چیزیں چاہتے ہو کہ آپ کی رسپیکٹ کی جائے آپ کے فرنڈس ارکل میں آپ کی سوسائیٹی میں آپ کے ایڈیا میں آپ کے پیرنٹس آپ کی فیملی آپ کی رسپیکٹ کرے آپ کی بات کو ویلیو دیں تو آپ کو اپنی پرسنلیٹی ویسا بنانا پڑے گی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم اپنی پرسنلیٹی کو ایسا کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو آٹھ پوائنٹ بتاؤں گا اب دیکھیں یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے اپنی پرسنلیٹی میں صرف ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اپنی لائف میں ایکٹ کرتے ہو روزمرہ کی لائف آپ گزار رہے ہو آپ ان پوائنٹس کو اپنی لائف میں ایڈ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہو تو آپ کو کلیر کٹ کچھ ہی وقت کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پرسنلیٹی میں چینج آ رہا ہے آپ کے بات کرنے کے طریقے میں چینج آ رہا ہے لوگوں کا آپ کے ساتھ جو رویہ ہے اس رویہ میں چینجنگ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے آسان سے پوائنٹس ہیں کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں جیسے کہ میں نے بولا ہر ایک شخص نے سیکھا ہے اور سیکھ کہ انہوں نے اپنی پرسنلیٹی کو ایسا گروم کیا ہے کہ ان کو یہ سب چیزیں مل چکی ہیں تو جب باقی لوگ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے تو زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے تو ڈریکٹلی مو فورڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پوائنٹ نمبر ون ہمارا یہ ہے فائیو سیکنڈ رول اس دنیا میں انسان ہونے کی حیثیت سے گصہ ہر کسی کو آتا ہے گصے میں انسان کیسا رییکٹ کرتا ہے اسے باز زفا خود نہیں پتا ہوتا اب میں آپ کو ایک کہلو کہ بینچ مارک بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو گصہ آئے اپنے پانچ سیکنڈ کے لیے خموش ہو جانا ہے آپ چاہے اس کے لیے رییکٹ کرنے لگے ہو یا آپ کو گصہ آیا ہے آپ کسی شخص کو اس کی بات کا جواب دینے لگے ہو اور آپ سمجھ لے ہو کہ اس بات کا آنسر بہت اچھے طریقے سے آتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے خموش ہو جانا ہے اب یہ پانچ سیکنڈ آپ کا برین آپ کو بتائے گا کہ یا آپ کرنے کیا لگے ہو اس کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ پانچ سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا برین آپ کو سگنل دے دے گا ہوتا یہ ہے جب انسان گصہ ہوتا ہے گصے میں ہوتا ہے انگر میں ہوتا ہے فرسٹریشن میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ بلکل بند ہو جاتا ہے آپ نے بھی بہت دفعہ اپنی لائف میں میں اس چیز کا ایکسپیئنس کیا ہوگا میں نے بھی کیا ہر شخص نے کیا اب اس چیز کو جو آپ کا دماغ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان کو پتا نہیں لگتا کہ میں کیا الفاظ بول رہا ہوں یا کیا سا ریاکٹ کر رہا ہوں اس چیز کو اور کم کرنے کے لیے انسان کو پانچ سیکنڈ کے لیے خموش رہنا پڑے گا پانچ سیکنڈ خموش رہیں گے اس کے بعد آپ ریاکٹ کریں گے یا کسی بھی بات کا آنسر کرنا ہے وہ آنسر کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ پہلے کیا کرنے والے تھے اور پانچ سیکنڈ خموشی کے بعد آپ نے کیا کیا کیونکہ اس بات کا آنسر بھی آپ کو وقت کے ساتھ پتا چل جائے گا جب آپ اس فائب سیکنڈ رول کو اپنی لائف میں اپلائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے پوائنٹ نمبر ٹو ہے اگر آپ اپنی پرسنلیٹی کو ایسا بنانا چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو ویلیو کریں آپ کی رسپیکٹ کریں یہ پوائنٹ میں اپنی پہلی بھی ویڈیوز میں ڈسکرائب کر چکا ہوں لیکن آج اس کو پرسنلیٹی کے پرسپیکٹیو سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھو اگزیمپل دیتا ہوں آپ بہت سے لوگوں کو اپنی لائف میں ایسے جانتے ہوگے کہ جب بھی آپ ان کے ساتھ بات کرتے ہو تو وہ بلیم ہی کرتے رہتے ہیں سوسائٹی کو بلیم کرتے رہتے ہیں اپنے فرنڈ سرکل کو اپنے پیرنٹس کو اپنے فانانشل کنڈیشن کو ہر چیز کو وہ بلیم کرتے رہتے ہیں اب بلیم کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ دوسرا شخص سے جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ بلیمر ہے یہ ہر چیز کے بارے میں بلیم کرتا رہتا ہے تو اس کی بعد میں جب وہ کبھی کوئی اچھی بات بھی کرتا ہے کوئی اچھی گفتگو بھی کرتا ہے تو اس کی بات کو ویلیو نہیں دی جاتی کیوں؟ کیونکہ یار دیکھو اس شخص کی ایمیج ہی ہمارے مائن میں نیگٹیو پرسن کے طور پر ہے تو ہم اس کی بات کو کبھی بھی ویلیو نہیں دیں گے ہاں ہم شخص اس شخص کی بات کو ویلیو دینا ضرور پسند کریں گے جو کہ کونفیڈنٹ ہے جو کہ ہر بات کو اچھے طریقے سے کرتا ہے جو کہ اپنے مسئلے مسائل اپنے تک رکھتا ہے اور لوگوں کے ساتھ ایک کونفیڈنٹ پرسن کے طور پر پیش آتا ہے اب اس میں ایک ڈیٹیل گفتگو بھی ہو سکتی ہے میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے پرابلمز اپنے سرکمسٹانسیز شیئر نہ کیجئے شیئر کیجئے لیکن عام سوسائیٹی کے سامنے کبھی مت کیجئے سپیسیفک لوگ رکھیے اپنی لائف میں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ایز ای ہیومن بینگ ہمیں کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے جو کے ساتھ ہم اپنی باتیں شیئر کر سکیں تو وہ آپ کو کرنی چاہیے لیکن ہم اپنی پرسنیلٹی اس وجہ سے خراب کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی دوسرا شخص آیا اس نے ہم سے کسی بارے میں گفتگو کی بشوہ لیا اور ہم نے بلیمنگ کرنا سٹارٹ کر دی تو یہ چیز بھی آپ کو اپنی پرسنیلٹی میں سے نکال لی ہے اگر آپ اپنی پرسنیلٹی کو ایوریج پرسنیلٹی سے گریٹ پرسنیلٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھرڈ پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تھرڈ پوائنٹ ہمارا یہ کہتا ہے لرن ٹو سی نو آپ کو نہ کہنے کی حضرت ڈالنا ہوگی اب آپ سوچ رہی ہوگے کہ یہ کیا چیز ہے دیکھیں ایک شخص جو کہ ہر بارے ہر بات کے بارے میں آپ کو جواب دے دیتا ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا مائنڈ سیٹ ہوگا ڈیفنیلی ایک اچھا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا فور ایزمپل میں بزنس کے بارے میں یہ چینل چلاتا ہوں میں بزنس ریلیڈ گفتگو کرتا ہوں اب اسی چینل پر میں آپ کے ساتھ بتا دوں کہ بھائی آپ ولاغنگ کیسے کر سکتے ہو اس چینل پر میں آپ کو یہ بتانا دا سٹارٹ کر دوں کہ بھائی آپ ایک ایکٹر کس طریقے سے بن سکتے ہو تو آپ کیا لگتا ہے آپ میری وہ بات سنو گے چلو وہ بات بھی چھوڑو آپ میری یہ بات سنو گے جو کہ میں بزنس کے بارے میں کرتا ہوتا ہوں آپ کے بارے میں definitely نہیں تو اس وجہ سے اگر کوئی شخص مجھے کہتا ہے کہ بھائی میں ایک فیلم ایکٹر کیسے بن سکتا ہوں تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ ایسے ایسے بن سکتے ہو کیونکہ بھائی میری وہ فیلڈ ہی نہیں ہے میں اس کانسٹ کرنا پساند ہی نہیں کرتا ہاں definitely میں اس کو اتنا ضرور کر دوں گا کہ بھائی میں اس کو ریکمینٹ کر دوں گا بھائی کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ کو اس چیز کو اسپٹ کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ کو ابھی اور ایمپروف کرنا ہے خود کو آپ کو ابھی اور نئی چیزیں سیکھنی ہیں اپنی لائف میں آپ کو ابھی نئے ایکسپیرینسز اور بہت زیادہ کرنے ہیں دیکھیں ایک گریٹ پرسنیلٹی رکھنے والا شخص کیا کرتا ہے یا ایک کامیاب شخص کیا کرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی میرے پاس ہر چیز کا علم ہے میں اپنی ہر چیز سیکھ چکا ہوں مجھے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ہر چیز کا پتہ ہے وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا ہاں آپ نے اپنی لائف میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ضرور آپ کا ایکسپیرینس رہا ہوگا کہ وہ جیسے ہم ایک ایک ایگزامپل دیتے ہیں چل چل باپ کو مت سکھا تو ایسی وہ لوگ بھی ایسا کہتے ہوں گے کہ بھائی مجھے پتہ ہے مجھے بت بتاؤ مجھے بت بتاؤ اب میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں اب آپ خود یہ چیز سوچ لو کہ جو بھی شخص آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہے اس شخص کی پرسنلیٹی آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیسی ہے آپ اس شخص کو بالکل بھی ویلیو نہیں دیتے وہ شخص کو بات کرتا ہے آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دیتے کیوں کیونکہ آپ کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں اس کی پرسنلیٹی ہی خراب ہے تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کی پرسنلیٹی ایسی نہ بنے تو آپ کوئی چیز اسپٹ کرنا پڑے گی کہ بھائی آپ کو ابھی اور امپروف ہونے کی ضرورت ہے چاہے آپ بیس سال کے ہو چاہے آپ ساٹھ سال کے ہو چاہے آپ نبی سال کے ہو جو بھی آپ کی ایج ہے آپ کوئی چیز اسپٹ کرنا پڑے گی کہ بھائی آپ کو ابھی اور امپروف کرنے کہ ضرورت ہے خود کو کامیاب شخص کبھی بھی اپنے لرننگ پرسیجر کو نہیں چھوڑتا اس کو اگر اس کی ایج ساٹھ سال اس کی ایج ہے اور اس کو آکر کوئی بیس سال کا شخص یہ کہہ دیتا ہے کوئی مشروع دیتا ہے کہ سارا آپ کو یہ چیز ایسے کرنی چاہیے وہ کبھی بھی یہ منع نہیں کرتا اس چیز کو کہ بھائی آپ مجھے مت بتاؤ آپ کون ہوتے ہو آپ کی تو ایج ہی نہیں ہے وہ اس چیز کو سنتا ہے سمجھتا ہے اپنی لائف میں اپلائے کرتا ہے اگر اپلائے کرنے والی ہوتی ہے لیکن کبھی بھی انکار نہیں کرتا کبھی بھی اس چیز کوئے آور کونفیڈنٹ نہیں خود کو کرتا کہ بھائی مجھے ہر چیز کا پتہ ہے یہ ہو گیا ہمارا فورت پوائنٹ اب اپنے فیفت پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور فیفت پوائنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ بیلنس یور ایموشنز فرسٹ پوائنٹ میں میں نے آپ کو کیا بتایا اس میں میں نے آپ کو یہ ہمیں اسی پوائنٹ کو براؤڈ کر کے بتاتا ہے وہ ایک سپیسیفک تھا پہلا پوائنٹ کیونکہ اینگر گصہ ہر شخص کو دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آتا ہوگا تو یہ ایک پہلے پوائنٹ کے بارے میں ہم نے بات کی صرف اور صرف اینگر کے بارے میں فیفت پوائنٹ میں ہم اوہرال اپنے جذبات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا پڑے گا دیکھو آپ صرف اصرف اس میں میں اینگر کے بارے میں بات نہیں کروں گا آپ کو اگر گصہ آیا ہے تب بھی آپ اگر خوشی میں ہو تب بھی آپ اگر ٹینشن میں ہو تب بھی آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا پڑے گا دیکھو آپ اگر خوشی میں ہو اور خوشی میں آپ آوری ایکٹ کر جاتے ہو بچکانہ حرکتیں کر جاتے ہو تو اس سے بھی دیفنیلٹی آپ کی پرسنالیٹی پر ایفیکٹ آتا ہے اگر آپ اینگر میں ہو اور اینگر میں بھی آپ کوئی کہلو اگریسیو بیہیو کر جاتے ہو تو اس سے بھی انسان کو بھی چل دیتا ہے کہ یہ شخص تو اتنا انٹرنلی سٹرونگ نہیں ہے اس کی پرسنالیٹی پر ایفیکٹ آتا ہے اس کی پرسنالیٹی خراب ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اگر سٹریس میں ہو ٹینشن میں ہو دیپریشن میں ہو انگزائنٹی میں ہو اس ٹائم میں بھی آپ کو اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا پڑے گا اور اپنے دماغ کو حاضری رکھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کیسا ریکٹ کر رہے ہو اگر ہاں ایسی پرابلم میں آپ کو کچھ ریکشن آتا بھی ہے آپ اگر خود پر نہیں کنٹرول کر سکتے ایسی ہیومن بینگ ہر کیسے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو آپ کو سیپریٹ ہو جانا ہے یہ علیدہ کمرے میں ہو جانے چاہے وہاں بھی آپ ریکٹ کر لو خود سے جیسا آپ کر سکتے ہو لیکن آپ آورال سوسائیٹی کے سامنے آپ آور ریکٹ نہیں کر سکتے چاہے آپ خوشی میں ہو چاہے آپ غرمی میں ہو چاہے آپ ڈپریشن میں ہو چاہے آپ ٹینشن میں ہو آپ آور ریکٹ نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ دیکھو یار پاند بھلا کیا ہے فور ایسیمپل میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ میری آج کی ویڈیو دیکھ رہے ہو تو آج کی اس ویڈیو میں فور ایسیمپل میں نے ایک دن میں دس لاکھ روپے کا پروفٹ کمائیا ہے یا دس لاکھ روپے کا لاؤس کی ہے آپ کو اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کس چیز سے مطلب ہے کہ فرحان سارا آئے ہیں ان کی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بھائی ہم نے ان کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں نہ کہ وہ اب ہمیں اگر فور ایسیمپل خوش جائیں تو یہاں پہ ہمیں اپنے خوشی بیان کرتے رہیں یہاں اگر ٹینشن میں ہے تو ہمارے سامنے کیمرے پہ آکر رونے لگ جائیں کسی بھی شخص کو یہ چیز نہیں چاہیے ہاں لوگوں کو کیا چاہیے لوگوں کو آپ کو ایک ہیپی فیس دیکھنا ہے نارمل فیس دیکھنا ہے جس کام کے لیے آپ لوگ آپ کو جانتے ہیں لوگ آپ کو اس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں اب فور ایسیمپل اگر میں آپ کے سامنے آکر رونہ سٹارٹ کر دوں تو میری ایمیج تو خراب ہو گی نا اسی طریقے سے لانگ سوری شورٹ یہی ہے جو فیفت پوائنٹ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے ایموشنز کو بحث مباسے سے آپ نے دور رہنا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ انسان کو بولنا کم چاہیے اور سننا زیادہ چاہیے بہت بڑی حکمت ہے اس کے اندر بھی اب جو انسان بہت زیادہ بولتا رہتا ہے ہر ٹائم بولتا رہتا ہے آپ خود بتاؤ مجھے کہ آپ کا کوئی فرینڈ یا آپ کا کوئی ریلیٹیو یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا جو ہر وقت بولتا رہتا ہے اس شخص کی پرسنلیٹی آپ کے مائنڈ سیٹ میں کیسی ہے میں فردر ایکسپلین نہیں کرتا میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤں وہ شخص جو ہر ٹائم بولتا رہتا ہے آپ کے مائنڈ میں اس کی پرسنلیٹی کیسی ہے دیفنیلی کوئی ایک اچھی پرسنلیٹی نہیں ہے یہ وہی شخص اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں مشورہ دینا سٹارٹ کرتا ہے تو آپ اس کے اس مشورے کو کس طریقے سے اڈاپٹ کرو گے دیفنیلی کوئی ایک اچھی نظر سے کوئی ایک اچھے مائنڈ سٹ سے آپ اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو اس لیے آپ کو گوزپ سے بائٹ کرنا ہے سیونتھ سیکنڈ لاتھ پوائنٹ ہمارا سیونتھ پوائنٹ ہے اور سیونتھ پوائنٹ ہمارے یہ کہتا ہے کہ ادرس اوپینین ادرس اوپینین کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے جو رائے ہیں لوگوں کی رائے کہ کبھی مخالفت نہیں کرنے اب آپ مجھے یہ بتاؤ اگین آپ بھی حصے سوال کرتا ہوں کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہ نارمل ویڈیو ہے نارمل پوائنٹس ہیں اگر آپ انہیں اپنی لائف میں سمجھنے لگتی ہو تو آپ کو باتا چل جائے گا کہ ہماری پرسنلٹی ٹوٹلی چینج ہو سکتی ہے اگر ہم ان پوائنٹس کو اپنی لائف میں اپلائے کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ سے ہی سوال کر لیتا ہوں سیونتھ پوائنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا میں نے آپ سے کہا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ نے کبھی کسی شخص کو اپنی رائے دی ہو اور اس شخص نے آپ کی جو اپینین ہے آپ کی جو رائے ہے اس کی خلاف ورزی کر دی ہو تو آپ کو کیسا لگا ہوگا ایک دو دفعہ نہیں ہوا ہوگا بہت دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو کوئی رائے دیتی ہیں یا کہیں بیٹھ کے کوئی بات کر رہی ہوتی ہیں اور کوئی شخص ہماری بات کو کار دیتا ہے یا ہماری رائے کے مخالفت کر دیتا ہے تو ہمیں کیسا لگتا ہے دیفنیٹلی اچھا نہیں لگتا اور ہم اس شخص کو پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں دیفنیٹلی اس کی پرسنلیٹی بھی ہمارے مائنڈ سیٹ میں خراب ہوتی ہے تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کی جو رائے ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرنی اب خلاف ورزی کرنے نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انشان کوئی غلط کر رہا ہے کوئی ظلم کر رہا ہے کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ چھپ کر کے سنتے ہو ایسا نہیں ہے دیکھیں ہر بات کو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں ہر چیز کا اپنی رائے کو پیش کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے آپ کو اگریسی بیہیو نہیں کرنا آپ کو غلط طریقے سے کسی شخص کو آنسر نہیں دینا دیکھیں ایک بات کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے کہ سار آپ کو یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے اب اس کے رپلائی میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نہیں سار یہ کام تو میں ایسے کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے مجھے کس طریقے سے کرنا ہے ایک یہ آنسر ہے اور ایک یہ آنسر ہے ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ سار آپ کو یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے میں نے اس کی بات کو ارام سے تحمل سے سنا سکون سے سنا اور میں نے کہا جی سر آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا نظریہ اس بارے میں یہ ہے دونے چیزوں میں فرق آ گیا اب میں نے پہلے پوائنٹ میں ٹوٹلی اس کی بات کو کٹ آف کر دیا تھا اس کی اپنی اپنے دوسرے آنسر میں میں نے سب سے پہلے اس نے جو بھی بات کی ہے میں نے اس کو ایسیپٹ کیا ہے میں نے کہا کہ سر آپ اس بات کو بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ کا انیلیسز آپ کا تجربہ نوڈوٹ مجھ سے بہت زیادہ ہے لیکن میرا مانسیٹ اس بارے میں یہ کہتا ہے آپ نے اگلے کی بات کو بھی رد نہیں کیا اور اپنا موقع بھی بیان کر دیا تو میرے خیال سے سیکنڈ والا آپشن سب سے بیسٹ ہے جو کہ آپ کی پرسنیلٹی کو خراب بھی نہیں کرتا اور انفیکٹ آپ کی پرسنیلٹی کو انہانس کرتا ہے اور آپ کو گریٹ پرسنیلٹی والے لوگوں میں شمار کرتا ہے ایٹھ اور لاس پوائنٹ ہمارا یہ ہے بی گریٹفل آپ کو ہمیشہ شکر گزر رہنا پڑے گا سب سے پہلے تو قرآن پاک بھی اس چیز کو بہت دفعہ بیان کر چکا اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے کہ میں صبر کرنے والے کو ان کے شکر کرنے والے شخص کو پسند کرتا ہوں آپ شکر کرنے والے شخص کو پسند کرتا ہوں اس کو میں اپنی دنیاوی لحاظ سے بھی بات کرنا چاہوں گا جیسے کہ میں نے اپنے سیکنڈ پوائنٹ پر بات کی کہ آپ کو بلیم کرنا چھوڑنا پڑے گا جب آپ بلیم کرنا چھوڑتے ہو اور کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ سر آپ کیا کام کیسے چل رہا ہے بجائے اس کے یہ کہنے کہ یار سر یہ گورنمنٹ نے یہ نیو پالیسی لے ہے گورنمنٹ کے یہ بجٹ آگیا اس بجٹ کی وجہ سے اس بجٹ میں یہ پالیسی ہے جس پالیسی کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا وہ شخص کیا کر لے گا وہ شخص خود گورنمنٹ میں تھوڑی ہے اگر چلو گورنمنٹ میں ہے بھی ہے تو آپ کے لئے کیا کر لے گا کچھ بھی نہیں کر لے گا جو کرنا ہے گورنمنٹ نہیں کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنے یہ شکایات اس کے ساتھ کرتے ہو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو الحمدللہ آپ کا کام کیسے چل رہا ہے سر الحمدللہ آپ کا پروفیٹ کیسے ہو رہا ہے الحمدللہ آپ کا بزنس کیسے چل رہا ہے الحمدللہ گھر میں سب کیسے ہیں الحمدللہ اب شکر گزاری کا مطلب کیا ہوتا ہے اب آپ اگین آپ ہی سے سوال کرتا ہوں ایسی شخص کے بارے میں سوچ کے دیکھو کہ جس کے ساتھ آپ نے جب بھی کوئی گفتگو کی ہے اور اس نے اپنے موہ سے الحمدللہ کا ہے کبھی کوئی شکوا کبھی کوئی شکایت کبھی کسی شخص کے بارے میں کوئی اس نے غلط بات نہیں کی آپ اس شخص کو کیسا سمجھتے ہو آپ اس کو نوڈوٹ اس کی پرسنلٹی آپ کے مانسٹر میں ایک اچھی پرسنلٹی بنی ہوئی ہے آپ اس شخص کو رسپیکٹ دیتے ہو اسی طریقے سے اگر آپ بھی ہر ٹائم گریٹفول رہتے ہو تو آپ کی پرسنلٹی بہت اچھے طریقے سے انہانس ہو جاتی ہے اور اس بات کو سم اپ کرنے کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ شکر گزارانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند ہے ویل آٹھ پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیئے اس ویڈیو میں اگر آپ این آٹھ پوائنٹس کو اپنی لائف میں اپلائے کرتے ہو اور تھوڑے ہی وقت کے بعد آپ کو اندازہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کی پرسنلٹی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا اور آپ کی پرسنلٹی میں جو چینجنگ آ رہی ہے اس چینجنگ کے وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ویئے میں بیہیو کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں ویل آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اپنی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ